ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کی تجویز کو مرکزی کابینا کی منصوری صدر مجلس اسدودی نویسی نے ون نیشن ون الیکشن تجویز کی کی سخت مخالفت حیدرباد میں گنیش موردی ویسرجن کا پورا مند طریقے سے اختتام سٹی پولیس کمیشنر سیوی آنند کا بیان کہا شہر کے تمام جنکشن اور سڑکوں کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا جینور عاصف آباد تشدد کے متاثرین کو مجلس پارٹی نے 51 لاکھ روپے کی مالی انداد کا کیا اعلان مجلسی عراقین اسیملی نے چیف سیکریٹری سے کی ملاقات متاثرہ دونوں برادریوں کی مدد کیلئے حکومت سے فنڈز جاری کرنے کی درخواست چیف منسٹر ریون تریٹی نے ایم ایس ایم ای پولیسی دوہزار چوبیس کا کیا لانچ تلنگانہ میں مائیکرو سمال این میڈیم انڈسٹریز کو فروغ دینا بتایا پولیسی کا مقصد راہل گاندی پر بی جے پی لیڈروں کے تفسروں کے خلاف کانگریس کا ملکگیر احتجاج ہیدرباد میں گاندی بھون میں کانگریس قائدین و کارکنان کا بی جے پی کے خلاف احتجاج راہل گاندی سے فوری معافی مانگنے بی جے پی قائدین سے مطالبہ بی آر ایس کے سابق امیلے بالکسومن نے سی ایم ریون تریٹی پر لگائے سنسانی خیز الزامات کہا سی ایم ریون تریٹی نے ہیرو ناغر جن سے مانگے تھے چار سو کروڑ رخم نہ دینے پر ہائیڈرا کے ذریعے این کنونشن کو کر دیا گیا منہ دن اور اب خبروں کی تفصیل ملک بھر میں بیک وقت انتخابات ون نیشن ون الیکشن کو مرکزی کابینہ نے منظوری دی دی ہے سابق صدر چمہوریہ ہند رامنات کوئن کی خیادت میں بنائی گئی کمیٹی کے ذریعے اس سلسلے میں پیش کی گئی ریپورٹ کو مرکزی کابینہ نے منظوری دی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق حکومت کی جانب سے سرمائی پارلیمانی سیشن میں اس سلسلے میں بل پیش کیا جا سکتا ہے مجلس اتحاد المسلمین کے خومی صدر و حیدرباد اپنے پارلیمنٹ بارشتر رسدودی نویسی نے ون نیشن ون الیکشن تجویز کی سختی سے مخالفت کی ہے انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی نے اپنی مخالفت کو تحریری طور پر لاو کمیشن کو پیش کیا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ اس اخدام کے پیچھے وزیراعظم موڈی کا ایجنڈا ہے جو علاقائی پارٹیوں کو ختم کرنا ہے اور صرف خومی پارٹیوں کو غلوہ حاصل کرنے کی اجازت دینا ہے کووین کمیٹی بنائے گئے تھی اس کے سامنے بھی میں خود گیا تھا جس میں ہم نے اس ون نیشن ون الیکشن کی مخالفت کی اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس کو دسکرائب کرنا ہے اب یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کرنے کی کیوں ضرورت پڑ رہی آپ کو سرکار یہ بولتی ہے کہ آپ کے پولیسی پرالیسز ہوتا ہے کاؤسٹ ایکس چیکر کو خرچہ ہوتا ہے پہلے تو یہ ہے کہ مارڈل کوڈ آف کنڈک کسی پولیسی میکنگ کو جو ڈیولپمنٹل ہے اور روٹین ان نیچر ہے اس کو روکتا نہیں ہے نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ الیکٹرل ڈیموکریسی ایک پلر ہے ہمارے بھارت کے پورے کانسٹیوشن کا اب یہ ویک کنسیڈریشنز پر سرکار موڈی سرکاریں کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ایک پورے الیکشن ایک ساتھ کرا دیں گے ہم ایڈمینسٹیو کنوینینس ایکنومک بائیبلیٹی تو اگر کانسٹیوشنل ریکوائرمنٹس اگر فینانشل اور ایڈمینسٹیو کنسیڈریشنز پر ہوگا تو یہ تو الگ کانسیڈریشنز ہوں گے اس کے ایبسرٹ کانسیڈریشنز ہوں گے تو پھر اگر آپ یہ بولیں گے بھائی سیول سروس کام نہیں کر رہا ہے پولیس کام نہیں کر رہی ہے نکال دو جوڈیشیری میں بہت سے کسی سپنڈنگ ہے جوڈیشیری کو بن کر دو تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے اسی لیے یہ جو ون نیشن ون الیکشن کی بات لریندر موڈی دوہزار انیس سے کر رہے ہیں دوہزار انیس میں جب ان کو دوبارہ کامیابی ملی تو اس وقت آل پارٹی میٹنگ ہوئی تھی پارلیمنٹ کی لوگ سبا کی لائبرری میں اس میں تمام پارلیمنٹ میں جتنے ایمپیز تھے لوگ سبا آجے سباک ان کے پارٹی کے لیڈرز کو بلائے گیا اس میٹنگ میں اچھی طرح یاد ہے کہ میری پارٹی اور لیٹ ہمارے جو سی پی ایم کے لیڈر سی تارہ میوچوری ہم نے اس کی مخالفت کی تھی تو نریندر موڈی کا پورا گیم پلان یہی ہے کہ نیشنل پارٹیز رہے اور دوسرے تمام ریجنل پارٹیز چھوٹے پارٹیز ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں آپ دیکھئے کہ اگر نیشنل الیکشن ہوگا تو مدہ نیشنل ریجنل الیکشن ہوگا اسمبلی کا تو ریجنل مدہ ہوگا نریندر موڈی یہ چاہتے ہیں کہ ریجنل مدہ کبھی بنے ہی نہیں ایدہور سٹی پولیس کمیشنر سیوی آنند نے کہا ہے کہ گنیش موردی ویسرجن کے آخرے دن کا جلوس پورا مند تاریخے سے اختتام کو پہنچا ہے اور راحت کی بات یہ ہے کہ اس دوران شہر میں کوئی بڑا ناخشگوار واقعہ پیش نہیں آیا انہوں نے کہا کہ ویسرجن کا عمل پچھلے سالوں کے مقابلے میں تھوڑا پہلے ختم ہوا اور شہر کی تمام سڑکیں ٹرافک کے لیے کھول دی گئیں انہوں نے بتایا کہ آج صبح ساڑھے دس بجے تک شہر کے تمام جنکشنز اور سڑکوں کو ٹرافک کے لیے کھول دیا گیا سیوی آنند نے کہا کہ حسین ساگر جھل میں گزشتہ دس دنوں کے دوران تقریباً ایک لاکھ موردیوں کا ویسرجن کیا گیا اور آخری ویسرجن کے دن پندرہ ہزار موردیوں کا ویسرجن عمل میں آیا انہوں نے بتایا کہ گنیش تیوہار کے برمن انعقاد کے لیے شہر کے پندرہ ہزار پولیس اہلکاروں سمیت پچیس ہزار پولیس فورس کو تینات کیا گیا پولیس کمیشنر نے خیرتباد گنیش ہوتسپ کمیٹی کا پولیس کے ساتھ تاؤن کرنے اور موردی کا ویسرجن منگل کی دو پہر دیر بجے تک یقینی بنانے کے لیے شکریہ آدھا کیا انہوں نے تاؤن فرہام کرنے کے لیے مطالقہ دیگر سرکاری محکموں کا بھی دادابو ویئی ویگرال نیمجنام ایک مگلی ادھی میم نیکلیس روڈ لیکن پرانالی کا پرکار نالگو روز لیکن اکڑا پارکنگ چیزی پراجالکو ایٹوانڈ ایپنج لیکن ٹراپک مطمگوڑ پراجالکو نٹچے چیزیز تیز کن اننی پلای آورز کود اوپن جیس آم اننی جنکشن مطمگوڑ ادھی کارل اندر کی پولیس آفیسرز سٹی پولیس چندھی آفیسرز ادھے کارکوڑ بائٹی جوچن آفیسرز سپاندی اندر کی چیزیز نیم نمس کریستو نانو ایندھ گٹنے دادا پو نال پائی گنٹ ل پاٹ پیر اندر کشتبڑی پنی جیس آر ندر رات رانت کشتبڑت گانی پریس دی چھوڑت لے دو جیس گانیش جوہار کے موقعے پر شہر حیدرباد میں مورتی ویسرجن کے پات جیچ ایم سی کارکنوں کو صفائی سترائی کے کاموں میں سرگرم دیکھا گیا شہر کی خوبصورتی کو یقینی بنانے کے لیے جیچ ایم سی کارکنان اپنی انتھک کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں جلوس کے راستوں پر موجود کچھرے کی صفائی کیلئے جیچ ایم سی مصروف دیکھا گیا مجلس اتیاد المسلمین پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ وہ جہنور آصف آباد فرقہ واران تشدد کے متاثرین کو 51 لاکھ روپے بطور مالی انداد فرحام کرے گی اس کے علاوہ صدر مجلس باریسٹر رسود دن کی ہدایت پر مجلس پارٹی ارکان اسیمبلی اور کاؤنسل نے ریاستی چیف سیکریٹری شانتی کماری سے ملاقات کرتے ہوئے جہنور آصف آباد فرقہ واران اور تشدد واقع کے متاثرین کی مدد کے لیے حکومت سے فنڈز جاری کرنے کی درخواست کی ملاقات کے بعد جہنور تشدد واقع میں دونوں برادریوں کو نقصان پہنچا ہے جس میں زیادہ نقصان اقلیتوں کو ہوا ہے مجلس پارٹی نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ جلدہ جلد دونوں برادریوں کو فنڈز چاری کریں انہوں نے مزید بتایا کہ مجلس ریلیف چاریٹی کی جانب سے جینور کے متاثرین ہدایت پر اور خاص ان کے ایک ریپریزنٹیشن لے کر ہم نے چیف سیکریٹری تلنگانہ سے ملاقات کی شانتی کماری سے ملاقات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جینور میں جو چار سپٹمبر کو فساد ہوا تھا جس کے اندر کافی نقصان ہوا اس نقصان کی ریپورٹ کلیکٹر آسیف آباد نے آلریڈی گورنمنٹ کو سبمیٹ کری ہے جو اپراکسیمیٹی کیا کنفرم یہ ہے کہ ساڑھے سولہ کروڑ روپے کا دونوں کمیونیٹیوں کا نقصان ہوا جس میں میکسیمم مائناٹی کمیونیٹی کا نقصان ہوا تھا جو ریپورٹ سبمیٹ کی گئی تھی اس کا ایک اتحاد ضروری ہے اس لیے میرے ساتھ میں ہم تمام مجلس اتحاد المسلمین کے ایمیلیس سیکریٹیٹ کو تشریف لے کے آئے ہیں آ کر یہاں پر کیف سیکریٹی سے ملکہ نمائندگی کرے ایک اور بات یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے جینور کے فسادات کے اندر جو نقصان ہوا ہے اس میں مجلس ریلیف چیریٹی کی طرف سے ایک کون لاکھ پچاس ہزار روپے کا ہم وہاں پر دے رہے ہیں جس میں ایک سو نو شاپ سے گیارہ گھر ہے اور اکتالیس وحکل سے جو ساڑھے چھتیس لاکھ ہوتے اور پندرہ سو راشن کیٹ دے رہے ہیں جس کی لاکھ پندرہ لاکھ جملہ اکاون لاکھ پچاس ہزار روپے مجلس کی جانب سے مجلس ریلیف چیریٹی کو طرف سے دی جا رہی ہے اور ایک چیز بیس تاریخ کو بیس سپٹمبر کو مجلس اتحاد المسلمین کے امیل جناب محمد مدید صاحب اور امیل حلت کی خاص نگرانی کے اندر یہ چیریٹی کا کام ہو رہا ہے میں آپ کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ پیس چاہتی ہے جس کے لیے ہم خاص آکے حکومت کو نمائندگی کرے ہیں کہ آئندہ جو بھی طریقے سے یہاں پر تلنگانہ کے اندر جو ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی توجہ دینے کے لئے بہت شکریہ تلنگانہ کے چیف نیسٹر ریوند ریڈی نے ایم ایس ایم ای پالیسی دوہزار چوبیس کی نقاب کشائی انشام دی جس کا مقصد ریاست میں مایکرو سمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز کو فروغ دینا ہے مادہ پور شلپہ کلا ویدگا میں منقضہ اس تقریب میں ریاستی وزر بھٹی وکرمارکہ اور دی سریدھر بابو کے علاوہ دیگر متعلق خودہ دار موجود تھے یہ پالیسی ایم ای ایمی کی ترخی میں چھے اہم رکاوٹوں کے نشاندے ہی کرتی ہے اور ہر ایک کو دور کرنے کے لئے اخدامات تجویز کرتی ہے اس پالیسی میں زمین کی تقسیم کے خوانین خواتین کاروباریوں کی حوصلہ وزائی اور تیخیخ و ترخی کے فروغ پر توجہ مرکوز کرنے کی تجویز ہے ماہرین کا ماننا بی جے پی لیڈروں کے متنازع تفسروں کے خلاف کانگریس نے آج ملک کی احتجاج کیا اسی کے ایک حصے کے طور پر شہر حیدر آباد میں واقع کانگریس کے صدر دفتر گاندی بھون میں کانگریس خائدین و کارکنان نے بی جے پی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے راہل گاندی پر تفسرہ کرنے کا ڈلی 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 ڈی ڈić ڈ ڈ ڈ ڈ لوگ سبا میں لیڈر آف اپوزیشن راہل گاندی پر بی جے پی لیڈروں کے متنازات افسروں کے خلاف تلنگانہ کانگریس کی خواتین خائدین و کارکنان نے آج حیدرباد میں بی جے پی کے دفتر کے روبرو اعتجاج کیا کانگریس خائدین کارکنان کی بڑی تعداد یہاں پہنچی جس سے بی جے پی کے دفتر کے پاس کشیدگی دیکھی گئی کانگریس کی خواتین خائدین کو پولیس نے رکا جس پر پولیس اور کانگریس خواتین خائدین و کارکنان کے درمیان چھڑپ دیکھی گئی جس کے بعد کانگریس خواتین خائدین و کارکنان نے بی جے پی کے دفتر کے سامنے اعتجاج کرتے ہوئے بی جے پی خائدین کے خلاف نعرے لگائے اور فوری طور پر راہل گاندی سے معافی کا مطالبہ کیا کانگریس امیل سی بالمور وینکٹ نے لوگ سوا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندی کے متعلق بی جے پی لیڈروں کے نامناسب تفسروں کے خلاف اعتجاج کرتے ہوئے نارنگولہ چورہے میں بی جے پی لیڈروں کا پتلا نظراتش کیا اس موقع پر اعتجاجی خائدین نے بڑے پیمانے پر نالے لگائے اور بی جے پی لیڈروں کو فوری طور پر راہل گاندی سے عوامی معافی مانگنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ راہل گاندی پر تفسرہ کرنے والوں کے خلاف پولیس کو ختل کی کوشش کا مقدمہ درج کرنا چاہیے ان کا کہنا تھا کہ بی جے پی لیڈر اس طرح کے تفسریں اسی لئے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ راہل گاندی وزیراعظم بن جائیں گے خبرنامے میں فیلان لیں گے ایک پر ایک ملاقات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد پر ایک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے آئیے بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب بی آرس کے ساوی خملے بالکا سومن نے سی ایم ریون ترڈی پر سنسنی خیز الزامات لگائے ہیں تلنگانہ بھومن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا ہے سی ایم ریون ترڈی نے ہیرو ناغر جن سے چار سو کروڑ کا مطالبہ کیا تھا تاہم ناغر جن کی جانب سے رخم نہ دیے جانے پر ہائیڈرا کے ذریعے این کنوننشن کو منہ دم کر دیا گیا جبکہ اسی طالب میں بنائے گئے آنند کنونشن کو ہاتھ نہیں لگایا گیا بالکا سومن نے کہا کہ سی ایم ریون ترڈی اپنے وعدوں کو عملی جامعہ پہنانے میں ناکام ہو گئے ہیں اسی لیے یہ ڈرامک کر رہے ہیں ریون ترڈی چھے زمارتوں کا وعدہ کر کے عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں ریون ترڈی چھے زمارتوں کا وعدہ کر دیا گیا چھے زمارتوں کا وعدہ کر دیا گیا ٹھے 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 زمارتوں کا وعدہ کر دیا ٹھے زمارتوں کا وعدہ کر دیا ایک تجھءötی موسیقی کیے جانے پر ایک مرتبہ پھر عوام اور اردو زبان سے محبت رکھنے والے افراد میں شدید ناراض کی پائی جا رہی ہے مخامی لوگوں اور اردو کے دانشوران کا کہنا ہے کہ یہ ثقافتی مرکز جو کہ ریاست تلنگانہ کی تہذیب و ثقافت کی اکاسی کرتا ہے اس میں اردو کو وہ مخام نہیں دیا جا رہا جس کی یہ مستق ہے بتا دیں کہ اس عمارت کا آئندہ ماہ کی دست تاریخ کو چیف نشتر ریون تھرڈی کے ہاتھوں افتتہ عمل میں آنا ہے کیونکہ اردو زبان تلنگانہ کی دوسری سرکاری زبان کی حیثیت رکھتی ہے اور ریاست کی ثقافت اور تاریخ میں اردو زبان کا ایک اہم کردار رہا ہے اسی لئے محبان اردو نے ارباوی مجاز اور متعلقہ عدداروں کو اس جانب توجہ دیتے ہوئے ریاست کی سرکاری زبان اردو کے ساتھ اس عمارت کی افتتہ سے خبل انصاف کا مطالبہ کیا ہے بی جے پی لیڈر ملکاج گری ایم پی ایٹیلا راجندر نے ایم ایل اے مری راشکھر ایڈی کے حمرات چار شمب کے روز دو کروڑ تئیس لاکھ کی لاغت سے نوت آمیر شدہ صفیل گوڑا ریلوے سٹیشن کی افتتہائی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی اس موقع پر دیگر مہمانوں میں مقامی کورپوریٹر اور متعلقہ عددار موجود تھے اس موقع پر دیگر موجود تھے اس موقع پر دیگر موجود تھے مونسپل کورپوریشن کے تحت سروے نمبر 804 کی پانچ اکر سرکاری ارازی پر ڈپٹی میئر کی جانب سے کیے گئے مبینہ خفزے کو ایمارو سچاریتہ نے برخواست کروا دیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایمارو نے بتایا کہ یہ زمین نیتا جی شباس چندر بوس آواسیا سکول کے لیے ایلوٹ کی گئی ہے انہوں نے انتبا دیا کہ جو بھی سرکاری زمین پر خفزہ کرے گا اس کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی انہوں نے ایس آرازی پر ایک بورڈ لگانے اور فینسنگ کرنے ادھے داروں کو ہدایت دی اس کے لیے ایمارو سچاریتہ نے ایمارو سچاریتہ سکول کے لیے ایمارو سچاریتہ آرمور میں صدر جمعیت علماء نظام آباد کی صدارت میں جمعیت علماء آرمور کی نئی باڈی کے انتخابات کے سلسلے میں ایک اجلاس بروز منگل منقض ہوا جس میں حافظ شیخ ابراہیم کا متفقہ طور پر آرمور صدر کی حیثیت سے چوتھی مرتبہ انتخاب عمل میں آیا جبکہ جنرل سیکریٹری کے طور پر محمد رزوان کے علاوہ دیگر جمع داران و عراقین کا بھی انتخاب عمل میں لائے گیا خواہی اجلاس منقض ہوا جس میں آرمور کے جمعیت علماء کے انتخابات ہوئے پورے حلق آرمور کے لئے الحمدللہ حافظ محمد حافظ شیخ ابراہیم صاحب متفقہ طور پر آرمور کے صدر منتخب ہوئے تمام لوگوں کی متفقہ آرہ سے آپ صدر اور نائب صدر میں جناب عثمان حضرمی صاحب اور اسی طرح حافظ عبدالبہید صاحب اور مفتی قلیم صاحب کو نائب صدر بنایا گیا اور جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے محمد رزوان صاحب اور ان کے ساتھ دو سیکریٹری ہے حافظ فاروق صاحب اور حافظ عطاور رحمت صاحب منتخب ہوئے خازن کی حیثیت سے جناب یوسف صاحب اور معاوین خازن حافظ نقیب صاحب کو بنایا گیا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک یہاں کی جمعیت علماء آرمور جو حافظ ابراہیم صاحب کی صدارت اور قیادت میں چل رہی ہے آگے بھی بہت مضبوط اور مستحکم ہو کر چلے گی اور جو ارکان یہاں پر ان کا دعاون کیے ہیں ساتھ دیتے آتے ہیں وہ آگے بھی ان کا پہلے سے اور زیادہ ان کا ساتھ دیں گے اور جمعیت علماء کو مضبوط کریں گے اور یہ ٹیم جو باڈی بنی ہے یہ نئی تشکیل جو ہوئی ہے حافظ ابراہیم صاحب کی صدارت میں یہ لوگ پہلے سے زیادہ قوم ملت کی اور مرک ملت کی خدمت کریں گے انشاءاللہ آدل آباد میں ہر سال کی طرح اس سال بھی گنیش وسرجن جلوس کے موقع پر مسلم بھائیوں کی جانب سے ہندو بھائیوں میں مختلف اقسام کے کھانوں کی تقسیم کی گئی تفصیل کے لیے دیکھئے بی بین کے نمائندے خیزر یافعی اور آسمت علی کی یہ ریپورٹ انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ آدل آباد میں ہر سال گزشتہ دس سالوں سے شعبہ یادرہ کے موقع پر آدل آباد موبائل اسوسیشن کے جانب سے سینئر اقلیتی قائد الحاج محمد یونیس اکبانی کی قیادت و شیخ عبرار علی کی راست نگرانی و موبائل اسوسیشن کے دیگر ذمہ داران عبداللطیف، عمجد خان، کرن، جیسونت، مکیش، تاریخ احمد خان، محسین خان و دیگر احباب کی معاوینت سے بڑے پیمانے پر شعبہ یادرہ کے پسمندر میں برادران وطن کے لیے مختلف اقسام کے کھانوں، فروٹ وغیرہ کا نظم آدل آباد مستقر کے نتازی چوک پر کیا جاتا ہے اس سال بھی کیا گیا اس موقع پر جلہ اسپی غوث عالم نے بحیثیت مہمانے خصوص شرکت کرتے ہوئے پروگرام کا آغاز کیا محمد یونیس اکبانی اور مذکورہ احباب نے جلہ اسپی کا شاندر استقبال کیا اور تہنیت بھی پیش کی اس موقع پر جلہ اسپی غوث عالم نے اپنے ہاتھوں سے جلوسیوں میں فوڈ تقسیم کیا موبائل اسوسیشن کی جانب سے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرنے پر غیر مسلموں نے بھی ستائش کی اور ہزاروں مردوں خواتین اور بچوں نے استفادہ کیا بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد یونیس اکبانی نے تفصیلات بتائی اور بالخصوص موبائل اسوسیشن کے زلسدر شیخ عبرار علی اور ان کے ٹیم کو مبارک بات دی اور گنیش ویسر جن کے پر امن اختتام پر پولیس عملے سے اظہار تشکر بھی کیا ہمارے ملک میں برادرانے اتن کا یہ ان کے دواردہ آخری تھی ہمارے اپنی طرف سے ہمارے پولیس سوسائیڈی کے طرف سے ہمارے سارے مسلمان بھائیوں کے طرف سے ان سب کو مبارک بات دیتے ہیں اور اسی مبارک بات کے قابل ہمارے پولیس کے پر نمک بھی ہے پورسکون انداز میں ان کا یہ دوارد اختتام پر پہنچ رہا ہے اس کے اندر اختتام کے اداد میں ہمارے بہنے ہمارے بچے اس کے اندر شامیر ہوئے اور میں بسوشن ہمارے برادرانے وطن کو اس پورسکون دواردہ کی اختتام کے اوپر یہ بڑے برسکون کے ساتھ میں ہوا کیونکہ مبارک بات دیتا ہوں اور عمل کا پیغام ہے 1896 میں روکمانی تلک نے بیٹی شکومت کے خلاف اپنے ہندی بھائیوں کو جمع کرنے کے لیے اس دوار کا اس دوار کا آغاز کیا تھا وہ آج تر چل رہا ہے ابھیبان سو 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 سال سے یہ دنپتی کا دوار چل رہا ہے ہمارے ملکے اندر اور ہمارے ملکے سارے جنہ درانے وطن کو یہ بڑا اہم موقع ہے اور اس آخری دن اس دوار کا آخری دن ہمارے طرف سے ہمارے موبائل عدیل آباد موبائل ملک کے طرف سے اس نے دس سال سے یہ لیے کھانے کا انتظام کیا گا رہا ہے اس میں ہزار لوگ اس کا اشتفادہ حاصل کرتے ہیں اور میں خوشو جن سارے بھائیوں کو اس کی مبارک بات دیتا ہوں اور ہمارے پیغام ہے ہمارے ملک کے لیے کہ گنگا جمنہ تحضیب آج بھی ہمارے ملک کے مرزندہ ہے ہم سب یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں ہم سب ملکہ اندرستان کو دنیا کا سب سے بڑا اہم ملک بنائیں گے اور دنیا کے اندر ہمارا ملک سب سے آگے ترقی کرے اس طرح پیغام ہمارے ملک کے برادرانے وطن کو دینا چاہتے ہیں اور پسیسن ہمارا ملک جو ایک تاریخ ہے ہمارے ملک کی کہ یہاں پہ گنگا جمنی تحضیب آج تک بھی جنہ ہے اور انشاءاللہ کئی سو ساتھ جب تک یہ دنیا ہے تک ہمارا یہ ملک جنگا جنہی تحضیب پر عمل کرتا رہے گا ایسی امید میں ہمارے برادرانے وطن سے کرتا ہوں ہمارے مزمان بھائیوں سے بھی کرتا ہوں یہی میسیج کے ساتھ میں یہ میں اپنی مبارک بات دشک کرتا ہوں آجل آباد میں کل گنیش وسرجن جلوس کے دوران اول بسر سٹینڈ پر بیسٹ فرینڈ ہیلپ ویلفر سوسائیٹی کے صدر عبدالعزیز کی نگرانی میں عقیدت مندوں میں کھانا تقسیم کیا گیا اس پروگرام میں سابق وزید جھوگو رمنا رکن اسیمبلی پائل شنگر کے علاوہ سابق منسپل وائز چیرمن زہیر رمضانی کانگریس پارٹی اقلیتی خیر شیف مجاہد و دیگر نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی اس موقع پر مذکورہ اعباب نے سوزائیٹی کے ذمہ داران کی ستائش کی زل ورنگل میں مجلس تحفظ ختم نبوت ورنگل کے زیر احتمام ایک عظیم و شان جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منقد ہوا جس کی صدارت نازم مجلس تحفظ ختم نبوت مولانا سید ایوب خاصمی نے کی اس جلسے میں محمد چاند پاشا محمد عبدالکلیم کھیلاوا مہمان خصوصی مولانا محمد عبدالعظیم خاصمی تلگو مقرر عبداللہ شاستری کڑپا وہ دیگر نے شرکت کی اس موقع پر عامت مسلمین کی کثیر تداد نے شرکت کی مولانا سید ایوب خاصمی کی دعا پر اجلاس کا اختتام ہوا ملاد النبی ملاد النبی ملاد النبی پڑوسی ریاست کرناٹک سے حج دوہزار پچیس کے لیے جانے کی خواہش رکھنے والوں کو یہ تلا دی جاتی ہے کہ حج کمیٹی آف انڈیا نے آن لائن فارم داخل کرنے کے آخری تاریخ میں مزید پندرہ دنوں کی توسیع کر دی ہے انچومن خادم الحجاج بیدر کے سیکریٹری سید منصور احمد خادری نے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے بتایا کہ حج کے لیے آن لائن فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ اب 23 ستمبر کر دی گئی ہے انہوں نے حج پر جانے کے خواہش مند لوگوں سے اس موقع سے استفادے کی اپیل کی ہے حج کمیٹی آف انڈیا کی جانب سے آخری تاریخ جو پہلے نو سپٹمبر دی گئی تھی اس میں پندوہ دن کی توسیع کر کے 23 سپٹمبر آخری تاریخ رکھی گئی بہت ممکن ہے کہ تمام لوگ اس بات سے واقعہ نہ ہو اس لئے آپ تمام لوگوں کو اس بات کی تلا دی جاتی ہے کہ اس سال حج کے لیے درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 23 سپٹمبر رکھی گئی ہے یعنی آنے والی پیر تک آپ اپنے درخواست فارم داخل کر سکتے ہیں اور درخواست فارم داخل کرنے کے لیے اوریجنل پاسپورٹ اوریجنل آدھار کارڈ پاس بک دو ادھرز بوٹوز آپ کا بلڈ گروپ اگر کوویڈ سنٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہے تو وہ اور ساتھ میں آپ کے نامینی کے ڈیٹیلز اس لیے چیزیں لے کر آپ یہاں دفتر انجمن خادم الرجاج موقع متصل جامہ مسجد ننس چوبارہ بیدر پر آئیں یہاں پر انجمن کے ذمہ داران آپ کے خدمت اور رہنمائی کے لیے بیٹھے رہے ہیں اس سے آپ لوگ فائدہ اٹھائیں یاد رکھئے آخری تاریخ 23 سپٹمبر دوہزار چوبیس آخر میں ایک نظر ہیڈلائنچ پر ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کی تجویز کو مرکزی کابینہ کی منصوری صدر مجلس اسدودی نویسی نے ون نیشن ون الیکشن تجویز کی کی سخت مخالفت ہیڈرباد میں گنیش موردی ویسرجن کا پورا مند طریقے سے اختتام سٹی پولیس کمیشنر سی وی آنند کا بیان کہا شہر کے تمام جنکشن اور سڑکوں کو ٹرائفک کے لیے کھول دیا گیا جینور عاصف آباد تشدود کے متاثرین کو مجلس پارٹی نے ایک کون لاکھ روپے کی مالی انداد کا کیا اعلان مجلسی اراکین اسیمبلی نے چیف سیکریٹری سے کی ملاقات متاثرہ دونوں برادریوں کی مدد کیلئے حکومت سے فنڈز جاری کرنے کی کی درخواست چیف منسٹر ریون تریٹی نے ایم ایس ایم ای پولیسی دوہزار چوبیس کا کیا لانچ تلنگانہ میں مائیکرو سمال این میڈیم انڈسٹریز کو فروخ دینا بتایا پولیسی کا مقصد راہل گاندی پر بی جے پی لیڈروں کے تفسروں کے خلاف کانگریس کا ملکگیر احتجاج ہیدرباد میں گاندی بھون میں کانگریس قائدین و کارکنان کا بی جے پی کے خلاف احتجاج راہل گاندی سے فوری معافی مانگنے بی جے پی قائدین سے مطالبہ بی آر ایس کے سابق امیل لے بالکا سمن نے سی ایم ریون تریٹی پر لگائے سنسانی خیز الزامات کہا سی ایم ریون تریٹی نے ہیرو ناگرجن سے مانگے تھے چار سو کروڑ رخم نہ دینے پر ہائیڈرا کے ذریعے این کنونشن کو کر دیا گیا منہ دنی خوان نامے میں فلال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتا رہی ہے بی بی نیوز یوٹیوب اور فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے